سابق پارلیمانی میدوار کونسٹ ڈاکٹر زیچوان نے جیو نے اسے گفتکو کرتے ہوئے کہا کہ ملکہ برطانیہ کی جانب سے ہوملیس کی خدمات کے سلے میں اعلیٰ ترین ایوارڈ کا ملنا میرے لیے اور پورے پاکستان کے لیے قابل ستائش ہے خوشی کا مقام ہے کہ ملکہ برطانیہ نے مجھے ایک اعلیٰ ترین ازاز سے نوازا اوبی سے میری جو ہوملیس لوگوں کے لیے خدمات ہیں اس کے سلسلے میں ڈاکٹر زیچوان نے کہا کہ برطانیہ میں ہر وہ فرد جس کے پاس کوئی بھی آئی ڈی کارڈ نہیں وہ ڈاکٹر کے پاس ریجسٹر ہو سکتا ہے ریجسٹر کر سکتا ہے پیشنٹس کو بغیر پروف آئی ڈی اور اڈریس سے اور اس کی وجہ سے بے تہاشا لوگوں کو فائدہ ہوا جس میں ہمارے ایشیائی بشندے بھی ہیں جس میں ہمارے آپ کی لوکل پاپولیشن بھی ہے ان لوگوں کو صحیح ٹائم پہ ہلتھ کی فیسلیٹیز ملی ہیں لیکن آپ ایک معاشرے کا حصہ ہیں اگر آپ اس معاشرے میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو معاشرے کے لیے کچھ کام کرنے کے ضرورت ہے کیونکہ یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں ہر ایک کو مذہبی ازادیاں اصل ہیں تاپسندی اور سلامفوبیہ کے خلاف قانون سازی کی جانی چاہیے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ آپ کو جی اور جینے دو اور جی اور جینے دینے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ان کی آزادی ہو جیسے ہمیں آزادی ہے آج اپنے مساجد میں جانے کی اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اسی طرح دوسرے لوگوں کو آزادی ہے جو وہ کام کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ لیبر پارٹی نے ہمیشہ مقبودہ کشمیر میں مظالم کے خلاف پارٹیمنٹ میں آواز بلند کی ہے لاکھوں کے حساب سے ہزاروں کے حساب سے گمشدہ افراد ہیں جن کا کشمیر میں پتہ ہی نہیں ہیں بیوائے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہیں کہ ان کے حضور زندہ ہیں یا مر گئے ہیں اور ان سب چیزوں کا اثر ہے نسل در نسل خراب ہو گیا ہے ملکہ برطانیہ ہر سال کمیونٹری کی خدمات کے سلے میں اعلیٰ ترین ایوار سے نوازا جاتا ہے غلام مصطفیٰ مغل جیو نیوز منچسٹر ملکہ برطانیہ ہر سال کمیونٹر